آج آپ لوگوں نے خط بھی لکھا ہے پاکستان بار کاؤنسل نے اور آپ لوگ اس حوالے سے کوئی موومنٹ چلانے کا اندیا بھی دیا کہ اگر نوے دن کے الیکشن نہیں ہوں گے پہلی بات تو اچھی بات ہے کہ جی بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار اب سارے ایک صفحے پہ آگئے ہیں گزشتہ ایک سال میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے سامنے بھی تھے وہ جو ایک تفریق تھی وہ لگتا ہے کہ اس الیکشن کے معاملے میں شاید ختم ہو جائے لیکن نوے دن سے آگے الیکشن کے والے سے کچھ پٹیشن بھی لگی ہوئی ہیں ان کا فیصلہ بھی ہونا ہے کیا وہ اس سپریم کورٹ سے ہوں گے یا جو نیکس چیف جسٹس آ رہے ہیں ان کے کورٹ پہ یہ بول جائے گی سو نوے دن کی تو ٹائم لائن پھر بھی آپ کو آگے ہوتی دکھائی دے رہی ہے یا کر لیں گے نوے دن کے اندر اس کو مینج ایک تھی سابقہ حکومت کے جو معززین تھے انہوں نے خواہشات کا اظہار کیا تھا کہ الیکشن آگے جائیں گے وہ خواہشات کر سکتے ہیں کوئی بھی لیکن سبسٹینس اس میں ہے کہ کل الیکشن کمیشن آ پاکستان نے اپنی ڈیلیبریشن کر کے یہ ڈیسیئن دیا جی کہ نہیں ہم پہلے ڈیلیمٹیشن کریں گے اور الیکشن آگے چلا جائے گا سری بندو بس کو پرانی حکومت کر کے گئے نا جب کانسل آف کومن انٹرس میں آپ آخری سٹیپ پہ آ کر اس کو پروف کریں گے ڈیجیٹل مردم شماری کو تو آپ روک نہیں سکتے تھے ان کو کرنا تھا جب سینسس ہو گیا ہے تو اس کو نوٹیفائی آپ نے کیوں نہیں کیا سر ڈیلیڈ کیا نا that that was the bad intent دیکھیں اس میں اگر کانسٹیوشن میں کہیں قدغن نہیں ہے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے کہ آپ اتنے عرصے کے اندر اندر کر دیں ویسے ایمیجیٹلی کر دینی چاہیے تھی جو کہ نہیں کی گئی اور ڈیلی کے ساتھ کیا گیا لیکن یہ ضروری تھا ان کو کرنا چاہیے تھا میرا خیال ہے کہ اگر میئی میں ہو گئے تھے تو ان کو by the end of may یا first week of june میں یہ کر دینا چاہیے تھے سر تو بدلیتی تھی نا یہ بدلیتی ثابت ہو گیا اس کے لئے کیا ثابت ہو گیا اب بات یہ ہے کہ جب اب ہو گیا ہے تو پھر ان کو notification کر دیا گیا تو پھر ایک چیز سامنے آگئی surface پہ آگئی اب surface پہ آنے کے بعد کیا one twenty days جو election commission پاکستان نے کہے ہیں کیا within one twenty days وہ کر سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لئے بہت مشکل task ہے one twenty days کے اندر سو یہ فردری سے بھی delay ہوتا دکھائی دیا i think so کیونکہ اس کے دیکھیں نا ایک وجہ کہ اگر میں راضی نہیں ہوتا جو delimitation کی گئی ہے تو میں election commission میں appeal کروں گا وہ تو ڈیڑھ مہینے کا ٹائم رکھا ہے نا کہ اس کے دوران سب نمت نمت پھر high court نہیں رکھ تو دیا high court judge صاحب کہتے ہیں جی نہیں میرے پاس رشت زیادہ ہے آگے چلے جائے دوسری سائیڈ گہتی ہے یہ delaying tactics ہوتے رہتے ہیں سپریم court میں بھی ہو سکتا ہے اس delaying tactic کو آئینی cover کس شک کو invoke کر کے حاصل کریں میری گزارش میں اس میں one twenty days کا ایک lock انہوں نے لگا دیا لیکن میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ lock اس کو unlock بھی کیا جا سکتا ہے کسی طریقے سے بھی کوئی بھی جواز بنا کے courts میں pendency appealوں کی pendency ان کو دیکھتا ہے اور بعض واقعی بڑے بڑے solid قسم کے grounds ہوتے ہیں جن کے تحت delimitation کو challenge کیا جاتا ہے اور وہ اس میں evidence بھی collect ہوتی ہے پیش ہوتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں مجھے نہیں لگ رہا کہ one twenty days لیکن اسی لیے ہم نے آج خط نہیں لکھا ہم نے ایک press release جاری کی ہے اور وہ یہ کی ہے کہ آئین کہتا ہے article two to four کے within ninety days آپ نے election کروانے ہیں تو آپ سر یہی 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 توجی سر خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے election کے وقت دی جاری تھی اس وقت ایک باقاعدہ narrative بنایا گیا اور اب وہی narrative لگتا ہے اب وفاق کے election میں تنگ کرے گا ان تمام سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے اس وقت اس پوز کیا تھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی قانونی طور پہ بھی انتظامی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی جو position لی تھی اب اس it will all come back to those people جو اس وقت election کے حق میں نہیں تھے دیکھیں main stakeholders political parties ہیں پارلیمان میں انہوں نے جانا ہے ہم being custodian of constitution and law ایک ادارے کی اسیئے سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہم نے ہمیں یہ کیوں ضرورت محسوس ہے آج ہم نے press release کی ہے کسی لیے کی ہے اس لیے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہونے جا رہی ہے تو ہم نے well before time یا within time ہم نے یہ extend لیا سر اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ خیبر پختونخواہ پنجاب میں وقت پہ election نہ ہوئے تو وفاق میں election میں بھی آئین کی خلاف ورزی ہوگی اس پر بہت لوگیں foresee کر رہے تھے جو ہم ادھر کھڑے ہو گئے آن کے اس میں دو چیزیں ہیں ایک جو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر چھ مینے پہلے ہوں گے تو یہ آئیندہ ہر پانچ سال جب اسیمبلیز کے election ہونے ہے تو دو اسیمبلیز کے election ہر دفعہ چھ مینے یا آٹھ مینے پہلے ہوں گے تو یہ دوسری چیز جو تھی انٹیرم سیٹ اپ کی یہ جو ابھی بنایا ہے غیر جانبدار جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس سیٹ اپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے اثر انداز ہونے کا چونکہ پاکستان کے مقصود سلاح ہے سر two wrongs do not make a right because KP میں تو ایک جو انٹیرم سیٹ اپ بنا اس کو آٹھ مہینے بعد election commission نے اڑایا پنجاب کے اندر انٹیرم سیٹ اپ جو extended ہے وہ مجھے نہیں معلوم کس legal cover کے تحت یہ فیصلی کیے جا رہا ہے سو آپ نے ایک complication کو روکنے کے لیے آپ نے ایک اور complication create کر دی اس میں ایک اور بھی چیز ہے آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ انٹیرم سیٹ اپ جو ہے وہ ساٹھ دن کے لیے آئے گا یا نوے دن کے لیے آئے گا اسیمبلیز کا election ساٹھ دن کے اندر اندر ہونا چاہیے یا نوے دن کے اندر اندر ھیک ہے نا اب انٹیرم سیٹ اپ چل رہا ہے انڈیفنیٹلی کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ انڈیرم سیٹ اپ کتنے دنوں کے لیے انڈیفنیٹلی بھی نہیں چل سکتا لیکن جو ایک سیکنڈ راجن صاحب میں آپ پیشنگ ایک سیکنڈ انہوں نے چلنا ہے جب تک اسیمبلیز جو ہے وہ انہوں کی فرمیشن نہیں ہوتی سر یہ جو وفاق کے اندر یہی سارے جواز واپس آئیں گے یہی بلٹ کہیں گے ایک سیکنٹ راجے صاحب اس کو ریسپونڈ کرنا چاہتے ہیں جی راجے صاحب دیکھیں نا آئین بڑا واضح ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ساٹھ دن میں یا نوے دن میں ہونا تھا اور جو کے ٹیکر گورنمنٹ ہے نگران اسی مدد کے لیے وہ ہوں گے تو اور تو آئین نے کچھ نہیں کہنا تھا جب آئین تصور ہی نہیں کرتا کہ آپ نوے دن سے آگے جائیں گے تو آئین یہ بھی تصور نہیں کرتا کہ نگران حکومتیں نوے دن سے آگے جائیں گے اب اس وقت ملک میں جو نظام ہے یہ پیر آئینی نظام ہے الیکشن نہ کرا کے اپنی خواہش یا مفروضے کی بنیاد پہ کہ سارے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے آئین تو یہ نہیں کہتا اب آئین نے ایسی اگر کوئی گنجائش رکھی ہوتی تو پھر یہ طاقت ہی نہ ہوتی چیف منسٹر کے پاس اسیمبلی تحلیل کرنے کی وہ کہتے کہ تمام اسیمبلیاں اپنی مدد پوری کر کے تحلیل ہوں گی اس سے پہلے کوئی تحلیل نہیں کر سکتا اس طاقت کا استعمال وفاق میں ہوا کومی اسیمبلی کو مدد سے تین دن پہلے تحلیل کیا گیا اور وہ سب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے لہذا اس وقت ہم ایک آئینی کھائی میں گر چکے ہیں اور اب اگر الیکشن نہیں ہوتے فروری میں تو مارچ میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہو پائیں گے مارچ میں آپ سینٹ جو ہے اس کے ایک تہائی ممبران جو ہیں وہ اپنی مدد پوری کر کے گھر چلے جائیں گے